بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں کیسے ملک آپ لوگ کے ساتھ سرونگ انجیننگ نیزینگ 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 پیر فارم سے آج میں آپ کو آٹو کائٹ تب تھوزنٹ ٹوینٹی کے اندر ورک سپیس کے بارے میں بتاؤں گا کہ آپ کیسے اس سسٹم کو اپنے آٹو کائٹ کلاسک کے اندر کنورٹ کر سکتے ہیں آپ کو اوپر کارنر کے اوپر ایک نظر آ رہا ہے عیرض اوپ نشان آپ اس کو کلک کر رہے گا تو اس کے اندر میانیوز ہے آپ شو میانیوز کو بیٹن کو آپ کلک کر دیں گے تو آپ کے سامنے یہ سارے میانیوز آ جائیں گے اسی طریقے سے ورک سپیس کا سوچ اگر آپ کو پاس اوپر نہیں ہے آپ کو دہ سے ورک سپیس کا سوچ آپ ٹاپ پر لے کر آ سکتے ہیں اسی طریقے سے نیچے باٹم کے اندر بھی آپ کو پاس آ کر ورک سپیس نہیں آ رہا تو آپ سیادا پر کلک کر کے اس طریقے سے ورک سپیس سویچنگ کو آن کر سکتے ہیں یہ میں نے آپ کو طریقہ بتایا ہے آپ ٹاپ پہ اور بارڈنم پہ دونوں طریقے سے اس میں کر سکتے ہیں اسی طریقے سے یہ آپ جب سوچکو کلک کرتے ہیں تو آپ کے پاس اس میں آرپا کلاسک آپشن نہیں آ رہا ہوتا ہے تو اس لیے آپ کسٹومائز کے اندر چل جائیں سویچنگ کرتے ہیں یہ آپ کے سامنے ایک منی اوپن ہو جائے گا جس کے اندر آپ کو تین آپشن نظر آ رہے ہیں اس میں ورک سپیس آ رہا ہے اس میں آپ رائٹ کلک کر کے نیو ورک سپیس کو آپ ایڈ کر لیں اس کا آپ رینیم کوئی بھی نام دے دیں ہاں ٹوکا کلاسک ویو تو تھوزن ٹوینٹی یا جو بھی آپ نام دینا چاہتے ہیں وہ آپ اس کے اندر نام دے دیں اور اسے اس کو رائٹ کلک کر کے کسٹومائز ورک سپیس پہ آ جائیں نیچے آپ کے سامنے یہ پورا ٹیبل کھل جائے گا جس میں آپ سب سے پہلے ایک ایکسس ٹول بار کو کریں گا تو یہ آپ کو سامنے اوپر یہ والی آپشن آپ کی آ جائے گی اسی طرح ریبن کو آپ چھوڑ دیں اور نیچے سیکنڈ آپشن آپ کا پاس ٹول بار کا نظر آ رہا ہے اس پہ آپ پلس والے آپشن کو آپ کلک کریں اور اس کے اندر سے ڈراؤ موڈیفائی اور لیئرز سٹائل پراپرٹی اور اسی طریقے سے جو جو لیئرز آپ کو اس کے اندر چاہیے سٹینڈرڈ یہ نیچے یہ آپ یہ سٹینڈرڈ یہ آپ کو پاس مکملہ بھی آٹو کائٹ کلاسک کے ذریعے جو ٹول بارز آپ کے سامنے ادھر نظر آ رہی ہیں یہ ہی ہیں تو یہ اس ادھر سے آپ سلک کر سکتے ہیں اسی طریقے سے نیچے آپ کو یہ مینیو بار نظر آ رہا ہے آپ اس کو کلک کر دیں یہ جو بھی شو مینیو بار میں آپ کریں گے تو یہ آپ کے سامنے پوری ٹیپز آ جائے گی اسی طرح اس کو اپلائی کر کے اوکے کر دیں اب آپ سوچن میں آ جائیں گے ورس سپیس کی دسکندہ دیکھیں کلاسک جو ابھی ہم نے بنائی تھی وہ آ گئی ہے اور اس کو آپ ادھر سے کلک کر کے اس کو کریں گے تو یہ آپ کے سامنے یہ پوری آپ کا کلاسک بھی آ جائے گا اسی طریقے سے آپ اس کے مینیو بار میں کلک کر کر کے شو ٹول بار کر دیں اور اوپر آپ کو پاس ٹول بارز کیا جائے گی اور یہ ریبن والے ریئے کو آپ اس سے کلوز کر دیں اور یہ آپ کا پاس آکے کیونکہ ریبن ہم نے ادھر لگایا نہیں ہے اسی طریقے سے یہ بھی آپ یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کے پاس منیو ٹیپس اوپر آ رہی ہیں اور اس کو سیٹنگ کر لیں آپ ڈسپلی کے اندر جا کے اور ڈسپلی فائل ٹیپس کو آپ انچیک کر دیں آپ انچیک کریں گے تو یہ آپ کے پاس اوپر سے ختم ہو جائیں گے اور آپ کے پاس یہ پورا ہو جائے گا اسی طریقے سے آپ یہ ٹول بارز کو لیدہ کر کے اور اپنے صاحب سے جو اس کا سٹینڈرڈ ہے یا جس طریقے سے آپ کام کرنا چاہتے ہیں ادھر اس کو اپنے مرضی کے ساپ سے اس کو ایڈجسٹ کر لیں اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اسی طرح کمانڈ بار میں آ کے آپ ادھر ٹول بار ٹائپ کریں اور ٹول بار کو آپ ادھر سے کلک کر دیں تو یہاں کو سامنے آپشن آ جائے گا اس میں آپ ون ٹائپ کر دیں تاکہ آپ جو بھی اس میں ایکسٹر ٹول بار صاحب لگانا چاہتے ہیں وہ اس کے اندر ٹول بار اس کے اندر ایڈ ہو جائے آپ اس کو ون کریں گے تو ہوئے گی زیرو کریں گے تو وہ ٹول بار آپ کی اس کے اندر نہیں ہوئے گی اسی طریقے اس رائٹ کلک کر کے ڈرو کے اندر آپ جو انسی بھی ٹول بار وغیرہ مزید ایڈ کرنا چاہتے ہیں اس طریقے سے ٹول بار ایڈ کر سکتے ہیں ادھر دیکھیں میں نے ڈیمینشیز اور ویوز کو کیئے ہیں ابھی یہ آپ کا سامنے یو سی ایس سیڈ کو پر نظر آ رہا ہے آپ ادھر آ جائے سیڈ پر پلس کر کے اور نیگیویشن بار کو ادھر سے آنچیک کر دیں اور نیچے کمانڈ بار کو آپ سیلیک کر کے نیچے اس کو ایڈجسٹ کر دیں یہ اس طرح آپ کا کلاسک ویو ابھی اگر کمپلیٹ ہو گیا اس کو آپ دوبارہ جو آپ نے نیچیننگ کیے کرنٹ اس کو آپ دوبارہ سیو ویس کر کے اور ریپلیس کر دیں تو یہ آپ کے پاس دوبارہ جو بھی آپ نے ابھی تک سیٹنگ کر دی ہے یہ کمپلیٹ اس کے اندر سیو ہو جائے گے یہ دیکھیں اس کے بعد آپ دوبارہ اس کو کلک کریں گے تو یہ آپ کے پاس آٹوکیڈ کلاسک ویو کے اندر ہوئی آٹوکیڈ آ جائے گی یہ آپ آٹوکیڈ کسی بھی ورجن کے اندر اسی طریقے سے کام کرتے ہوئے استعمال کر سکتے ہیں دوہزار پندرہ سولہ ستارہ اٹھارہ اسی طریقے سے آپ آٹوکیڈ کلاسک ویو کے اندر اپنی موڈیفائی اور دوسری ٹول بارس کو بھی آئیڈ کر سکتے ہیں اسی طریقے کے ساتھ جو آپ کو سیڈ پر نظر آ رہے ہیں اور آپ ادھر سے رائٹ کلک کر کے مزید منیو اس کے اندر ایڈ کر سکتے ہیں اسی طریقے سے آپ تھری ڈی پیسکس میں بھی آ کے آ کے کسٹم میں آپ چلے جائیں اور اس میں ورکسپیس کے اندر جا کے کسٹم میں کر کے اور ٹول بارس کے اندر جا کے ڈراؤو موڈیفائی اور جو بھی بارس آپ کو جو کام کرنا چاہتے ہیں اس سے آپ سے کام کر کے آپ اس کے اندر بھی لگا سکتے ہیں ابھی آپ یہ دیکھ لیں کہ آپ کو سامنے پورے آٹو کا ایڈ کلاسکی ویو کریئٹ ہو گیا ہے اسی طریقے سے تھری ڈی بیسکس اور ٹرافٹک کانونٹیشن کے اندر بھی ہم نے انٹرا اور موڈیفائی کے ٹول بارس کو اس کے اندر ایڈجسٹ کر لیا ہے اور اس سے آپ جو بھی آپ ٹول بار اپنے ورکسپیس کے اندر ایڈ کرنا چاہتے ہیں وہ آپ اسی طریقے سے اسی طریقے سے ورکنگ کرتے ہوئے بہت ہی سانی کے ساتھ اس کو کر سکتے ہیں اگر آپ کو ماری ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کیجئے اور ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کیجئے ہمارا چینل کا حضرت کیجئے اور مزید اپ ڈیٹس اپنی فیلڈ کے حساب سے ضرور دیکھیں اللہ حافظ